ایک بھیڑیا کئی دنوں سے بھوکا تھا وہ خوراک کی تلاش کرتے کرتے تھک چکا تھا مگر اسے خوراک نہ ملی بھوک نے جب اسے اپنی لپیٹ میں لیا تو اس نے جنگل سے نکل کر شہر جانے کا فیصلہ کر لیا یہ سوچ کر وہ جنگل سے نکل کر شہر کی طرف نکل پڑا ابھی وہ شہر سے دور ہی تھا کہ اسے راستے میں ایک صحت مند کتہ ملا کتے نے بھیڑیے کو دیکھ کر کہا خیریت تو ہے جنگل سے نکل کر شہر جا رہے ہو اور بہت کمزور ہو گئے ہو کیا کھانے کو کچھ نہیں مل رہا بھیڑیے نے کتے کی بات سن کر ایک سرد اہ بھری اور بھوکا کیا بتاؤں میری حالت دیکھ کر تو تم سمجھ ہی گئے ہوگے کہ میں کئی دن سے بھوکا ہوں خیر مجھے چھوڑو تم تو بہت صحت مند نظر آ رہے ہو لگتا ہے روزانہ بہت امدہ کھانا کھاتے ہو اسی لیے تو بہت موٹے تازے ہو گئے ہو کتے نے بھیڑیے کی بات سن کر کہا میرا مالک بہت اچھا ہے میں اس کے گھر کی رکھوالی کرتا ہوں اس لیے وہ مجھے اچھا کھانا کھلاتا ہے اگر تم چاہو تم میرے ساتھ چلو میں تمہیں کسی گھر کی رکھوالی کی نوکری دلوا ڈوں گا کام کرنے کی وجہ سے تمہیں بھی خوب اچھا کھانا ملے گا کھانے کا نام سن کر بھیڑیے کے منح میں پانی آ گیا اس کی بھوک مزید چمک اٹھی بھیڑیا خوش ہو کر بولا مجھے منظور ہے مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو میں نوکری کر لوں گا کتے نے کہا ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ یہ کہ کر کتے نے بھیڑیے کو اپنے ساتھ لیا اور آبادی کی طرف چل پڑا راستے میں دونوں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ بھیڑیے کو کتے کے گلے میں ایک گول سا نشان نظر آیا نشان والی جگہ پر سے کچھ بال بھی اترے ہوئے تھے اس نے کتے سے پوچھا تمہاری گردن پر یہ نشان کیوں ہے اور بال بھی اترے ہوئے ہیں کتے نے کہا یہ نشان اس پٹے کا ہے جو میرا مالک میرے گلے میں ڈال دیتا ہے یوں میں دن بھر زنجیر سے بندھا رہتا ہوں پھر جب رات ہوتی ہے تو میرا مالک مجھے ازاد کر دیتا ہے میں پھر ساری رات اس کے گھر کی رکھوالی کرتا ہوں کتے کی بات سن کر بھیڑیا یک دم رک گیا کتے نے پوچھا چلتے چلتے کیوں رک گئے ہو اب تو گھر بھی بہت قریب آ گیا ہے بھیڑیا جنگل کی طرف رخ کرتے ہوئے بولا بھائی مجھے یہ کام نہیں کرنا غلامی کی عیش واشرت سے تو آزادی کی بھوک ہی اچھی یہ کہہ کر بھیڑیا جنگل کی طرف بھاگ دے موسیقی